نمسکار دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹیو پر دیو پر تو دوستو ریٹ 2021 میں لیول سیکنڈ تو رد ہو گیا تھا لیکن لیول فشٹ میں اب جوائننگ تک پروسس پہنچنے والی ہے اور پچیس مہی تک جیہاں دوستو تیریس دن کے اندر جو ہے وہ جوائننگ دینے کا وعدہ سرکار کر چکی ہے اب اس کے لیے پورا اول ہول ایک کارکرم رہے گا لمبا چوڑا کیا سیڈیول رہے گا وہ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کیسے کیسے ویگیپتیاں جاری ہوگی جلا آمنٹن سے پرکریا جو سروع اب ہو چکی ہے وہ آگے جا کے اسکول میں جوائننگ تک کیسے پہنچے گی اس کا پورا شیڈیول بتاؤں گا ساتھ اساتھ آپ کو وہ ویگیپتیاں بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ تک پہنچانے کی میں بات بتاؤں گا آپ کو جہاں پر آپ ان ویگیپتیوں کے مادیم سے وہاں آویدن کر سکیں گے اور آویدن کیا آپ کو وہاں پر جوائننگ کے لیے اس سے پہلے جوالی جو پروسس ہے اس میں ان ویگیپتیوں کے مادیم سے جلا پریشت میں پہنچنا ہے تو آج اسی کے سمند بات کریں گے سب سے پہلے دیکھیں سکسہ ندیشک نے جاری کیا نیوکتی پرکریا کا کیلینڈر پچیس تک لیول پراثم کے چینی سکسکوں کی نیوکتی اور پدستھاپن یعنی کی جوائننگ کے آرڈر جو ہے وہ جاری ہونے والے ہیں دیکھیں راج کی اجھ پراتمیک اور پراتمیک بدھیالیوں کے لیے ادھیاپک سیدھی بھرتی دوزاری کیس بائیس کے انترگت گیر انسوچی شتر اور انسوچی شتر یعنی کی نون ٹی ایس پی اور ٹی ایس پی میں ادھیاپک لیول فشٹ سامانے شکسہ اور ویسے شکسہ کے پدوں کے لیے پرویزنل چینی تبیرثیوں کی نیوکتی پرکریا کے لیے کیلینڈر جاری کر دیا گیا ہے چینی سکسکوں کو پچیس مئی تک نیوکتی اور پدستھاپن آدیش یعنی کی جوائننگ آرڈرز جاری کر دیا جائیں گے اس سمند میں سکسہ نیدے سے گورو اگروال نے سنیوار کو پتر جاری کیا جلاہ پریشتوں کے مکہ کارکہ ریدی کارینگ کیے سی ای او چیف ایگزیوگیٹیو آفیسرز کو اس سمند میں پتر بھیج دیا گیا ہے اب واپس وہ ریپلائی کریں گے اس کا دو طریقے سے ایک تو نیدے سالے کو کہ ہاں ہمیں پتر مل گیا ہے اب ہم کاریوائی شروع کر دیں گے اور ان کو ایک ٹائم دے دیں گے کہ اس دنانگ سے لگا کے اس دنانگ تک آپ کو بھی گپتیاں جاری کرنی ہے پریس نوٹ جاری کرنے ہے اور اس کے انترکت بھیرثیوں کو وہاں پہ بلانا ہے اب دیکھئے پتر میں راجستان ادھیاپک پاترتہ پرکسہ ریڈ 2021 کے لیول فشٹ میں پراپتانکوں کا راجستان مادمی شخصہ بوڑ اجمیر کی ویب سائٹ سے ملان کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کے علاوہ ویبہاگ دوارہ دیاپک سیڈی بھرتی 2021 کے انترکت جلہ شخصہ دیکاریوں کو سوٹ لیشٹ کیے گئے برثیوں کی پاترتہ جانچ کے نردیش جاری کی ہیں اسی کے انصار بھرتی پرکریا کی جائے گی اس کے علاوہ جلہ شخصہ دیکاری پرانبیق شخصہ کے اس طرح کے برثیوں کی دستاویج کی پرانبیق جانچ کی گئی ہے پھر بھی جلہ پریشت کے اس طرح پر سبھی آونٹی دوارتیوں کی پاترتہ کی جانچ کی جائے گی تو ابھی تک تو کیا ہے جو ڈی ای او تھے یعنی کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز وہ جانچ کرتے تھے اب سی ای او کریں گے چیپ ایکزیوکیٹی آفیسر یعنی کی مکھے کارے کا ریدی کاری اور ان کے انڈر جو لگے ہوئے ہیں جلہ پریشت میں وہ آپ پاترتہ جانچ کریں گے اب دیکھئے یہ نیوکتی پرکریہ کا پورا کیلنڈر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے دیکھئے چھ مئی سے تیرہ مئی تک میریٹ سے پرابط نوچائنیت عبیرتیوں کے دستاویجوں کا نیم اور ویبھاگی دیسان نردیشوں کا انسار پرکشن اپرانت پاترتہ نردھارن کر کے نیوکتی موڈیول پر اپ ڈیٹ کر عبیرتیوں کی سوچی تیار کی جائے گی کہ ہاں کس کو کہاں بھیجنا ہے پھر اس کے بعد پندرہ مئی تک نئی نیوکتی موڈیول پر کاؤنسلنگ اور پدستاپن کے لیے اپلوبد عبیرتیوں کے انتیم سوچی تیار کی جائے گی کہ ہاں یہ جوائننگ کے لیے ریڈی ہے پھر سولہ مئی تک سمندی جلا پریشت کے مکھے کارکار ادھکارین کی سی ای او کی اور سے پاترت عبیرتیوں کی سوچی کاؤنسلنگ کے لیے سمندی جلا شخصہ ادھکاری پرارمی شخصہ کو اپلوب کروائی جائے گی وہ سی ای او تک پہنچائیں گے اٹھارہ مئی تک سالہ درپن پورٹل پر جلے کی لاغن پر اپلوبد عبیرتیوں کی سنکھیاگ انتیم سار کاؤنسلنگ کے لیے رکھت پدوں کا اپلوڈ کیا جائے گا کہ ہاں اس کے لیے جو ہے اتنے رکھت پد ہیں اور اس اسکول میں ہے تو وہاں آپ جوائننگ لے سکتے ہو پھر دیکھئے انیس مئی تک بھی بھاگی نردیسوں کے انسار کاؤنسلنگ کے لیے رکھت پدوں اور عبیرتیوں کی وریتہ سوچیوں کا پرکاسن کیا جائے گا کہ ہاں اتنے رکھت پد ہے اور اس جلے میں ہے اور اس کے انسار جو ہے میریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کی جائے گی تیس مئی تک بھی بھاگی نردیسوں کے انسار کاؤنسلنگ کے لیے عبیرتیوں سے ویدیہالیوں کا وکل بھروا کر ویدیہالیوں کا آونٹن کیا جائے گا تو اسکول الورٹ وہاں کیے جائیں گے اور پوری لسٹ آپ کو دی جائے گی کہ آپ کا سب سے فرسٹ چوئیس میں کون سا ہے سیکنڈ میں کون سا ہے ایسے کر کے بیس تیس چالیس اسکول آپ کو اس میں بھرنے اور لاشٹ میں پھر آپسن یہی رہتا ہے کہ آل اوور کئی بھی مجھے دے دو کوئی دکت نہیں ہے اور آل اوور ڈسٹرکٹ یہ ہوگا کیونکہ تھرڈ گریڈ ہے سیکنڈ گریڈ ہوتا تو آل اوور ڈیویزن ہوتا اب دیکھئے اگلا پچیس مہی تک جلاہ اسکول میں اپستیت ہونا ہوگا وہاں ایچ ایم یا پرنسپل جو بھی ہیں وہ بیٹھے ہوں گے اور وائس ایچ ایم یا پرنسپل وہ بھی وہاں ہوں گے اور ورشت ایک کوئی شکسک وہ ہوں گے اور ان تینوں کے سمکس آپ کے سارے ڈاکومنٹس چیک کی جائیں گے اور ان کا ملان کیا جائے گا جو آپ نے وہاں بھر رکا فارم میں اس کے بعد آپ کو جو ہے سائن لے لی جائیں گے اور آپ کو وہ جوائننگ پر کریا جو ہے وہاں کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ ایک ایسے پروسیس چلے گی اب اس میں جو جلاہ پریشتیں ہیں وہ الگ الگ گپتیاں جاری کریں گی کہ ہاں آپ کو اس تاریخ کو اس دنان کو اس سمیں سات سے دس ہے دس سے بارہ دس سے پانچ جو بھی ہے اس سمیں آپ کو اس دنان کو اس جلاہ پریشت میں اپستید ہونا ہے اور آپ کو جلاہ پریشت کونسی ملے گی وہی جو جلاہ آپ کو آونٹڈ کیا گیا ہے جو جو ڈسٹرکٹ ایلوٹ ہو گیا ہے اس کی لشٹ بھی جاری ہو گئی ہے تو اس کے انصار آپ کو اس ڈسٹرکٹ کے جو ہے جلاہ پریشت میں جانا ہے اب کب جانا ہے کتنے بجے جانا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا جیسے بھی گپتیاں جلاہ پریشت جاری کرے گی تو اس کے انصار میں آپ کو جانکاری دے دوں گا اور یہی ایک اپ ڈیٹ ہے ریٹ لیول فرشٹ کے سمند میں باقی اس کے علاوہ جو بھی جانکاریاں آئیں گی تو میں آپ تک پہنچا دوں گا ویڈیوز یا پھر کمیونیٹی پوشٹ کے مادم سے تب تک اگلی دھنے باد نمشکار